اور اب خبر وستار سے بچن پریوار کے چاروں سدسیوں کو نانا بٹی اسپتال کی ایک ہی دنگ میں بھرتی کیا گیا ہے تو ایشوریہ بچن اور آرادھیا کو بھی اب اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پہلے وہ ہوم کورنٹین تھی لیکن اب ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی انہیں پخار ہوا ایشوریہ کو گلے میں انفیکشن کی شکایت ہوئی اس کے بعد انہیں اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے آرادھیا کو بھی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا حالانکہ ابھی شیخ بچن اور امیتا بچن کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے ایک وائرس نے مہنائک امیتا بچن کے پریوار کے چار سدسے کو اسپتال میں پہنچا دیا امیتا بچن اور ابھی شیخ بچن پہلے ہی کورونا سنکرمت ہونے سے ناناوٹی اسپتال میں بھرتی ہیں اب ایشوریہ رائے بچن اور ان کی بیٹی آرادھیا بچن کو ناناوٹی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے شروعات میں ایشوریہ رائے بچن اور بیٹی آرادھیا میں کورونا کے کوئی لکشن دکھائی نہیں دیئے تھے دونوں کے ریپورٹ اے سیمٹیمیٹک تھی جس کی وجہ سے دونوں کو گھر پر ہی ہوم کورنٹائن کیا گیا تھا لیکن اب ایشوریہ رائے بچن کو ہلکہ بخار ہوا ہے ایشوریہ کو سانس لینے میں دکت اور خانسی کی بھی شکایت ہوئی ہے ایشوریہ کو پہلے خانسی اور بخار نہیں تھا خانسی اور بخار کے بعد فیملی ڈاکٹر کی صلحہ پر ایشوریہ اور ارادھیا کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے شکروار کی رات اچانک سے ایشوریہ اور ارادھیا کی طبیعت جو ہوم کورنٹین تھے امیتاب اور بشیک کے کرونا پوزیٹیو آنے کے بعد جلسہ میں اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد شکروار کی رات قریباً نو بجے یہاں ممبئی کے ناناوٹی اسپتال ان دونوں کو لائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ارادھیا اور ایشوریہ کی طبیعت خراب تھی انہیں تھوڑا سا بخار تھا خاصی بھی آ رہی تھی جس کے بعد جو میڈیکل ٹیم تھی یہاں کی ناناوٹی اسپتال کی ان سے سمپرک کیا گیا وہ لوگ جو ہے ایمبولنس کے ساتھ وہ جو ٹیم تھی وہ وہاں پر پہنچی ان کا چیک اپ کیا گیا جس میں ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں لگی ارادھیا اور جو ہے ایشوریہ کی جس کے بعد آنن فانن میں انہیں ایمبولنس کے ذریعے ممبئی کے اسی ناناوٹی اسپتال میں لائے گیا ہے ایشوریہ اور ارادھیا کی صحت پر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم نظر رکھ رہی ہے حالانکہ ڈاکٹرز کے مطابق ایشوریہ کی حالت ستر ہے ارادھیا کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک ہے ڈاکٹر دونوں کی صحت پر نظر رکھ رہی ہیں شکروار کو دو پہر دو بجے ناناوٹی اسپتال کی ایک ایمبولنس امیتاب کے بنگلے پر پہنچی تھی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ایشوریہ کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیا تھا جس کے بعد شکروار شام کو ایشوریہ کو اسپتال میں بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ارادھیا کو بھی دو دن پہلے ہلکہ بکھار تھا لیکن ارادھیا بلکل ٹھیک ہے کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے بعد سے ایشوریہ اپنا سارا کام خود کر رہی تھی لیکن پسلے دو دن سے ایشوریہ کو کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی ایشوریہ کا سیٹی سکین بھی بلکل نورمل آیا تھا اسی لیے ہی انہیں ہوم کورینٹائن کی صلحہ دی گئی تھی امیتاب اور ابیشیک بچن کو پسلے شنیوار کو کورونا سنکرمت ہونے کی وجہ سے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھا آج دونوں کو اسپتال میں بھرتی ہوئے سات دن ہو گئے ہیں دونوں کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر ہے ناناوٹی اسپتال میں امیتاب اور ابیشیک کا علاج چل رہا ہے جانکاری کے مطابق امیتاب اور ابیشیک بچن کی صحت میں سودھار ہے امیتاب اور ابیشیک کی صحت اب ستر ہے امیتاب اور ابیشیک کو پانچ ڈاکٹرز کی ٹیم دیکھ رہی ہے جسے ڈاکٹر برگوے لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آئی سیو ہیڈ ڈاکٹر انساری اور تین ڈاکٹرز بھی شامل ہیں ساتھی سپیشل نرسیز کی الگ ٹیم تین شفٹ میں امیتاب اور ابیشیک کی دوا میڈیکل پروسیس، گلوکوز، سنکرمن کی دوائیں دی رہی ہیں امیتاب کو نہ سانس لینے میں دکت ہے اور نہ ہی بکھار کے شکایت بی ایم سی کی ٹیم لگاتا نانواتی اسپتال کے ڈاکٹرز، پی آروں اور ہیلتھ ٹیم سے سمپرک میں بنی ہوئی ہے اسپتال میں بھرتی ہونے کے پانچ سے دس دن کے اندر ایس او پی کی تہت کووڈ پوزیٹیو مریض کا دوسرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جانکاری کے مطابق امیتاب اور ابیشیک کا دوسرا کووڈ ٹیسٹ آج یا کل ہو سکتا ہے اچھی باقی ہے کہ بگ بی کی صحت سامان نہیں ہے امیتاب بچن کی صحت میں ایک تیزی سے صدھار آ رہا ہے ساتھ میں ابیشیک بچن کی طبیعت بیتش شکروار کو اچانک سے خراب ہو گئی تھی انہیں تھوڑا سا بکھار کی شکایت تھی جس کے بعد انہیں واپس سے دوائی دی گئی سب سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ امیتاب کا جو لگاتار جو ٹریٹمنٹ چلا ہے جو دوائیاں دی جارہی ہیں ان سے کافی زیادہ انہیں فائدہ ہو رہا ہے امیتاب بچن اور ان کے پریوار کے لیے پورے دیش میں دعائیں ہو رہی ہیں دعائیں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی اثر دکھا رہی ہیں انہی دعائیں کے لیے امیتاب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ایس ایم ایس وٹس ایپ انسٹا اور بلوگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مجھے آپ سبھی کا بھرپور پیار دعائیں اور پراتھنائیں مل رہے ہیں میری کرتگیتہ کی کوئی سیما نہیں ہے اسپتال کا پروٹوکال تھوڑا سخت ہے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا بڑے بچن نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہیں وہ وٹھل رکمنی جی کی ہیں جن کا مندر مہاراستر کی بھیمہ ندی کے تٹھ پر بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ماتر ایسا مندر ہے جہاں شیرک کرشن کو ان کی پتنی رکمنی کے ساتھ پوجا جاتا ہے اسی طرح امیتاب خود اپنا اور پریوار کا حال چال بتا رہے ہیں بچن فیملی کے پانچ میں سے چار صدر سے کورونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں صرف جایا بچن کی کورونا ریپوٹ نیگیٹیو ہے بچن پریوار کے لئے مشکل وقت ہے پریوار کے چار صدر سے اسپتال میں بھرتی ہیں لیکن دھیرے دھیرے دعاؤں نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے صحت میں صدھر ہونے لگا ہے دوا اور دعاؤں کا اثر ہوتا رہا تو مہانائک کا پریوار جلد کورونا سے جنگ جیت لے گا دینیش موریہ کے ساتھ اطول سنگھ انڈیا ٹی وی ممبئی اور انڈیا ٹی وی سمدھتا اطول کمار سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں ممبئی سے اطول یہ بتائیے کہ ایشویرہ اور آرادھیا کو کل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ابھی ان کی طبیعت کیسی ہے کیا ڈاکٹرز نے کچھ بتایا یا کب تک ان کی طبیعت کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائے گی جی دیکھئے سب سے زیادہ چنتہ کا اس میں وشے یہ ہے کہ دونوں جو تھے وہ اسیمٹومیٹک تھے ان کا جو کرونا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں ہونڈ کارنٹین کیا گیا اچانک سے جو ایشویرہ کی طبیعت خراب ہوئی اس کی وجہ سے بی ایم سی کی اور جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو لگاتار ان کے پریوار کی دیکھرے کر رہی ہے ان کو مانیٹر کر رہی ہے وہ تھوڑے سے چنتہ میں آ گئے تھے کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ان کے پریوار میں جو بھی نوکر تھے انہیں ابھی فیلہال گھر میں کوئی بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے ایشویرہ لگاتار اپنے گھر کا سارا کام خود سے ہی کر رہی ہیں یہاں تک کہ ریادیا کوپی لگاتار ان کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہیں ان سے لگاتار باتیں کر رہی ہیں اور ان کی خود سے چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں ایسے میں اچانک سے جب ایشویرہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ممبئی بی ایم سی کے علاوہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے تھوڑی سی چنتہ میں آگے جس کی وجہ سے آنن فانن میں جیسے ہی انہیں پتہ لگا کہ ایشویرہ کی طبیعت خراب ہوئی تو پوری میڈیکل ٹیم ہی ایشویرہ کے پاس بنگلے پہ پہنچ گئی ان کی بلڈ سیمپل لیے گئے جس میں یہ پتہ لگ سکے کہ آخر وجہ کیا ہے کس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی جس کے بعد وہ لوگ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے یہاں پر ڈاکٹرز کی ایکسپرٹ ٹیم سے جب بات کی گئی تو پھر ان کو رات میں شگروار کی رات کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور اب جو ہے فیلحال ان دونوں کی استھیتی کافی بہتر ہے بخار بھی کنٹرول میں آیا ہے حالانکہ ابھی میڈیسنز چل رہے ہیں تھوڑا سا سمیں لگے گا لیکن سب سے بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ گلے کا جو انفیکشن تھا جس کی وجہ سے خانسی آ رہی تھی شوریہ کو لگاتار وہ اب کنٹرول میں آ گیا ہے بخار دونوں کا جو ہے کافی کم ہو گیا ہے فیلحال استھیتی ایک دم اسٹیبل ہے اور لگاتار جو ڈاکٹر کی ایکسپرٹ ٹیم ہے جو ان کے پریوار میں ابھی شیخ بچن اور امیتہ بچن کے پہلے سے ہی لگاتار مانیٹر کر رہی تھی چاہے ڈاکٹر بروے ہو چاہے آئی سیو کے جو ہیڈ ہے ڈاکٹر انساری وہ ہی ٹیم ان کو بھی ٹیٹمنٹ دے رہی ہے سیم ہی فلور پر سیم ہی ونگ پر رکھے گئے ہیں مطلب ایک پریوار آس پاس ہی ہے فیلحال یہ دونوں لوگ آئیسولیٹڈ وارڈ میں ہیں اور لگاتار جو ڈاکٹر کی ایکسپرٹ ٹیم ہے نانوٹی اسپتال کی ان دونوں کی ہیلتھ کو مانیٹر کر رہی ہے جی آتل آج ہم امید کریں کہ جیسے جیسے وقت تھوڑا اوپر بڑھے گا مطلب دس بجے کے آس پاس میڈیکل کی بولیٹن کی جہاں تک بات ہے لگاتار یہ پریوار کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی ہمیں اپ ڈیٹ دینا ہوگا جیسا کہ جب سے امیتاب اور عوشیہ کی اس ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں میڈیکل بولیٹن نہیں نکلا ہے لیکن اپنے ٹوٹر کے ذریعے اپنے فانس کو اپنے چاہنے والے کو دنیا کو میڈیا کو ہر کسی کو وہ اپنی جو ہے ہیلتھ اپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں حالانکہ ہم نے اس کے لیے جو ہے جب ہی ارادیا چھوٹی ہیں آٹھ سال کی بچھی ہے تو ان کو لے کر تھوڑی سی چنتہ بنی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے جب یہاں کے پیارو اور ڈاکٹر کے انساری سے ہم نے بات کیا تو انہوں نے فیلحال اس کے لیے کوئی اشورنس نہیں دیا ہے میڈیکل بولیٹن نکلے گا کی نہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ شاید میڈیکل بولیٹن نکالا جائے اور اگر میڈیکل بولیٹن نہیں نکلے گا بات کو قریباً دس سے بارہ کے بیچ میں دن میں ضرور ایک بار ٹویٹ کر دیا کرتے تھے لیکن ان کا ٹویٹر کافی دیر سے ٹویٹ انہوں نے نہیں کیا ہے تو اب امید کرنی چاہیے کہ دس سے بارہ بجے کے بیچ میں کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ ضرور آئے گا اور ایک گور کرنے والی بات اس میں یہ بھی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں یہ جو پریوار ہے ابھیشیک اور جو ہے ایشوریہ اور یہ سبھی لوگ ان لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ لگ بھگ آج سات دن ہو گیا ہے تو جو ایس او پی کورونا کا کہتا ہے اس کے اکورڈنگ جو ہے ان کا کورونا جو دوسرا ٹیسٹ ہونے والا ہے وہ یا تو آج ہوگا یا آنے والے ایک دو دن میں ہوگا کیونکہ اس معاملے کو لے کر ہم لوگوں نے جو یہاں کے وارڈ آفیسر ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی اسسٹن منسپل کمیشنر ہے موٹے ان سے بات ہوئی مومبئی کی میئر سے بھی جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایس او پی کہتا ہے کورونا کو لے کر جو گائیڈ لائنز بنائے گئے ہیں اس کے اکورڈنگلی ہم چلیں گے تو موسٹ پابلی سات سے دس دن کے اندر جو ہے کسی بھی کورونا پیشنٹ کا سیکنڈ کورونا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ جب بات مہانائیک امیتاب بچن کی ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرہ کیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو امید کرنی چاہیے آج یا آنے والے ایک دو دن میں پورے پریوار کا دوسرا کورونا ٹیسٹ ہوگا جس میں اس تھیتی پوری طریقے سے اس پشت ہو پائے گی جو کنڈیشن ہے جہاں تک امیتاب اور ابیشیک کی بات ہے یہاں اسپطال میں وہ بہت تیزی سے ان کے ہیلتھ میں صدار آ رہا ہے امیتاب کے گلے سینے میں جو کف تھا جس کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہوا تھا وہ لگ بھگ 95% اب صحیح ہو چکا ہے اوکسیجن لیول بھی نارمل ہے اسٹیبل کنڈیشن میں ہیں سبھی پریوار کے لوگ لیکن زیادہ اچھے طریقے سے چیزیں اس تھیتی تب اس پر ٹھوپائیں گی جب ان کا دوسرا کورونا ٹیسٹ کا ریپورٹ آئے گا تاکہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ آگے کا جو اسٹریٹیجی ہے اس کی آگے کی جو پلاننگ ہے ہیلتھ کو لے کر دوائیوں کو لے کر وہ پلان کر سکے گی جی آتول کیا ان سب کو ایک ہی ونگ میں ایک ہی آسپاس رکھا گیا ہے اور آرادھیا کی طبیعت کے بارے میں کیا جان کری کیونکہ ایشوریہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ان کی طبیعت تھوڑی بگڑی اس وجہ سے آرادھیا کو بھی ہسپٹلائز کیا گیا جی دیکھئے یہ چاروں لوگ ایک ہی ونگ میں ہیں آسپاس ہی ہیں زیادہ دور نہیں ہیں ان کو ایک وی آئی پی جو نانوٹی اسپتال میں ایسا وارڈ ہے جہاں پر وی آئی پی لوگ رہتے ہیں ہر کسی کا ایکسس وہاں پر نہیں ہوتا ہے کچھ سپیسیفک لوگوں کو ہی وہاں پر آنے جانے کی پرمیشن ہوتی ہے یا کوئی وی آئی پی مہانائک جیسے ہیں اس طریقے کے کوئی فیملی ہوتی ہے تو ہی ان کو وہاں پر ایڈمیٹ کیا جاتا ہے ایسی ویگ میں ان تینوں چاروں کو ساتھ میں ہی رکھا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے سمپرک بنا رہے اور دوسرا یہ کہ ارادیا جو ہیں وہ چھوٹی ہیں گنیمت یہ تھی کہ ایشوریہ کی طبیعت ارادیا سے زیادہ کھڑا تھی ارادیا کی تھوڑی طبیعت صحیح ہے ان کو ہلکا سا بکھار تھا بہت ہی ہلکا مائلڈ بکھار تھا لیکن وہ ایشوریہ کے جب ہوم کارنٹین میں تھی تو سیفر سائیڈ میں کیول ان کی جو اور اس تھیتی کافی زیادہ بہتر ہے چلی اراد کی خبر ہے کہ طبیعت سب کی سٹیبل ہے طبیعت سب کی دریدر بہتر ہو رہی ہے لیکن انتظار کر نہ ہوگا جو اگلی کرونا ٹیسٹنگ ہوگی اس کے بعد ہی تصویر صاف ہو پائے گی بہرحال کرونا سے جنگ